ہیلو جی کیسے ہیں سب جیونی کا جو پروسیجر ہے جو ایک سٹوڈنٹ ویزا کا پروسیجر ہے اس میں جو ساری گیم ہے وہ ہے ٹائم کی کہ کون سی چیز کس ٹائم پہ کرنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے لیکن آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی ایم بیسی کی آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ کا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو ویزا نہیں مل پاتا تو ایک پورا سال ضائع ہو جاتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایم بیسی کی اپوائنٹمنٹ آ چکی ہوتی ہے پر یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیٹر نہیں آیا ہوتا تب بھی اس سیچویشن میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو سارے مسائل ہیں ٹائم لائن کے جس میں آپ کو ٹائم مینج کرنا ہے کہ کون سی چیز کس وقت پہ کرنی ہے مطلب ساری گیم ہی اس چیز کی ہے کہ کون سی چیز کس وقت پہ کرنی ہے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے تو جو سارا پروسیجر ہے وہ سموس جائے گا ہر چیز آپ ٹائم پہ کریں گے اینڈ پہ آپ کی جو ویزا کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ٹائم پہ آ جائے گی ایڈمیشن لیٹر لے کے بھی آپ پہنچ جائیں گے آلسو انرولمنٹ بھی کروا لیں گے اور ٹائم لی آپ کو ویزا بھی مل جائے گا اور آپ ٹائم لی اپنی یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں جیمنی بھی آ سکتے ہیں تو اس سارے ٹائم لائن کو دیکھنے کے لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے مطلب اگر آپ یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ٹائم لائن فالو کریں گے تو دیر ایز نو چانس کہ آپ کوئی ٹائم کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہو مطلب آپ کا پروسیجر جو ہے وہ سموت جائے گا تو سب سے پہلے تو ابھی سمر سمیسٹر چال رہا ہے جنہوں نے اس سمر سمیسٹر میں اپلائے جس کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی مارچ سے تو جنہوں نے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے وہ آلریڈی کر چکے ہوں گے یا اگر کوئی ابھی آج کل میں کرنا چاہ رہا ہے تو سٹیل ایٹس منیجیبل لیکن ہم جو ابھی ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں وہ اگلے سمیسٹر کی دیکھ رہے ہیں جو کہ پروسیجر سٹارٹ ہوں گی مارچ سے اور اس کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی اکتوبر 2023 سے ہم اس کی ٹائم لائن دیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ نے اس سمیسٹر میں اپلائے کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ ایک پرفیکٹ ٹائم لائن ہے آپ اس کو فالو کرتے جائیں گے اور انڈ پہ آپ کے پاس ایک ویزا آ جائے گا اور وہ بھی ٹائم لی اور ہر چیز آپ کی پروسیجر کے تحت مطلب ایک پلاننگ کے تحت ہو جائے گی اور کافی یوزفول ہے تو ہم اس پہ ذرا چلتے ہیں جیومنی ونٹر 2023-24 کی ٹائم لائن ہے تو آپ نے جو پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے ونٹر کا پروسیجر جو سٹارٹ کرنا ہے وہ آ کرنا ہے آپ نے مارچ سے اب مارچ سے سٹارٹ کریں گے اور آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی اکتوبر سے اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے اور یونیورسٹی آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے اب ڈاکومنٹ جو بھی یونیورسٹیز جب آپ لسٹ بنا لیں گے تو ان کی ریکوارمنٹس بھی دیکھ لیں گے جو ڈاکومنٹ وہ مانگ رہی ہیں وہ آپ کے پاس پورے ہوں گے اچھا اب اس میں یونیورسٹی کیسے ڈھونڈنی ہے وہ تو میں بنا چکا ہوں ویڈیو ہاو ٹو چوز یونیورسٹی ان جیرمنی وہ آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اور اس میں ڈاکومنٹس آپ کے پاس ریڈی ہوں اور یہاں پہ آئیٹس میں نے منشن کیا تو آئیٹس کا یہ ہے کہ آئیٹس اس سٹیج پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو کچھ یونیورسٹیز جو کہ آپ شورٹ لسٹ کریں گے وہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپلائے کر دو جب ہم آپ کو آفر بھیج دیں گے تو تب آپ ہمیں آئیٹس دے دیں مطلب ایک کنڈیشنل لیٹر دے دیں گے کہ آئیٹس اگر آپ ہمیں دیں گے تو ٹھیک ہے پھر یہ ویلیڈ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ یونیورسٹیز کے لیے ویلیڈ ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ آئیٹس یا لینگویج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی کر لیں اچھا اس پہ آتے ہیں ہزارہ سٹیپ ون پہ اور سٹیپ ون میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ اپلائے کر دینی ہے ایمبیسی میں اب یہ کیوں آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر تو نہیں ہے سٹارٹ میں ہی آپ کر دیں گے اس کا یہ ہے کہ ابھی ایمبیسی میں جو ویٹنگ ٹائم چل رہا ہے کرنٹ ویٹنگ ٹائم جو چل رہا ہے ابھی وہ پانچ سے چھ مہینے ہیں اچھا یہ ہم اگلے سمیسٹر کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے تب تک یہ ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہو سکتا ہے ایمبیسی ایمپروو کر جائے دو مہینے میں اپوائنٹمنٹ آنے لگ جائے یا ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ورس ہو جائے تو یہ آپ کرنٹ ویٹنگ ٹائم دیکھ لیں گے کہ کرنٹ ویٹنگ ٹائم کیا چل رہا ہے پھر اس کے مطابق یہ والا پہلا والا سٹپ کریں گے تو خیر ابھی ہم ابھی کے مطابق جو ابھی کرنٹ ٹائم ہے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پروسیجر سٹارٹ کرنے سے بھی پہلے یہ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائے کر دینا ہے جرمن ایمبیسی اسلامباد میں کراچی والوں کے لیے تو اور سین ہے یہ ادھر میں اسلامباد والوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن میں ویٹنگ ٹائم ابھی سکس منٹ چل رہا ہے تو خیر آپ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ اپلائے کر دیں گے مطلب آپ نے اپوائنٹمنٹ اپلائے کر دی مارچ فرسٹ کو فور ایکزمپل اوپر سے ہم سٹپ ٹو پہ چلتے ہیں سٹپ ٹو میں یہ کہ اپلائے ان یونیورسٹیز آپ کے پاس آل ریڈی لسٹ ہے اب آپ اپلائے کر دیں گے یونیورسٹیز میں اور یونیورسٹیز میں کب اپلائے کریں گے مارچ اور اپریل میں مطلب اپریل کے سٹارٹ میں ہی آپ فائنل کر دیں جن یونیورسٹی میں اپلائے کرنا ہے وہاں کر دیں اور اپلائے دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک یونیورسٹی میں اور ایک یونی ایسٹ میں اگر یونی ایسٹ میں وی پی ڈی کا بھی ہوتا ہے اور ایک نارمل اپلائے بھی ہوتا ہے وی پی ڈی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یونی ایسٹ کو ڈاکومنٹس وغیرہ سارا کچھ بھیجتے ہو آپ کو ایک ایوالیویشن رپورٹ دیتی ہے اور آپ وہ ایوالیویشن رپورٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ سبمیٹ کرتے ہو یا نارمل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلائے کرتے ہو وہ ایوالیویشن رپورٹ جو ہے وہ آپ کو بھی بھیج دیتی ہے اور یونیورسٹی کو وہ خود بھی بھیج دیتی ہے تو آگے یونیورسٹی پھر اس پر ڈسین لیتی ہے خیر یہ دو طریقے ہیں جو بھی ہیں ان میں آپ مارچ یونیورسٹی کو بھی بھیج دے گی یا وی پی ڈی آپ کو بھیج دے گی آپ یونیورسٹی کو دیں گے تو اس کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ دو سے چار ویک مزید یونیورسٹی لے گی اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈیریکٹ یونیورسٹی کے ہی پورٹل پہ ہی اپلائے کرتے ہو یونی اسیسٹ کا کوئی سین نہیں ہوتا اس میں تو اس میں یونیورسٹی جو ہے وہ چھے سے آٹھ ہفتے لیتی ہے آپ کی جو ہے آپ کے اپلیکیشن کو ایوالویٹ کرنے میں اور آپ کو ایڈمیشن لیٹر آفر کرنے میں اچھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہو گیا یہ ٹائم لائن آپ ساوری دیکھ لیں گے اور اس کے مطابق جو ہے آپ کے پاس آفر لیٹر آ جانا چاہیے جولائے کے سٹارٹ میں اب جولائے کے سٹارٹ میں آپ کے پاس آ گیا آفر لیٹر آپ نے مارچ سے وہ پروسیجر سٹارٹ کیا اس ساری ٹائم لائن کو فالو کرتے ہو اور جولائے کے سٹارٹ میں آپ کے پاس ایک ایڈمیشن لیٹر آ گیا اور یونیورسٹیز میں آپ زیادہ اپلائے کریں گے جو میں نے دوسری ویڈیوز میں بتایا ہوئے مطلب کم میں نہیں کریں گے زیادہ میں کریں گے تاکہ آپ کے پاس اوفر لیٹرز آ سکیں اچھا آگے چلتے ہیں مزید سٹیپس پہ چلتے ہیں جو کہ آپ مزید فالو کریں گے اور انڈ پہ تاکہ آپ کو سارا جو ہے وہ اچھا اب اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ سٹیپ تھری پہ اگر ہم چلیں تو سٹیپ تھری کا یہ ہے کہ سٹیپ تھری میں آپ نے فائنلائز کورس اینڈ یونیورسٹی مطلب آپ کے پاس زیادہ اوفرز ہی آئیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے جو بھی یونیورسٹی یا کورس سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے یہ آپ جولائے کے اینڈ تک یہ کام کر لیں گے اچھا میں نے وہ اوفر لیٹر آپ کو فرسٹ جولائے سے آ جانا چاہیے لیکن اس میں اب ساری یونیورسٹیز کا ایک دم تو نہیں آ جائے گا تو تھوڑا سا درمیان میں بھی ٹائم چاہیے تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جولائے اینڈ تک آپ کے پاس آپ فائنل کر لیں گے کہ میں نے اس یونیورسٹی میں جانا اس کورس میں جانا ہے اس کے بعد آتا ہے سٹیپ فور کہ آپ کے پاس جس دوران میں آپ یہ سارا پروسیجر کر رہے تھے ایمبیسی کی لائن میں آپ لگے ہوئے تھے تو آپ ایمبیسی نے آپ کو بلا لی ہے فائنل ایمبیسی کہہ رہی ہے آ جو اپوائنٹمنٹ رسیو لیٹس پوز آپ کو پندرہ اگست کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے ایمبیسی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آ جو تو اس کے بعد آپ سٹیپ فائیو کو فالو کریں گے کہ بلوک اماؤنٹ جو ہے وہ آپ ڈیپوزٹ کریں گے بلوک اکاؤنٹ اوپن پہلے ہی کر لیں گے آپ کبھی بھی اوپن کر سکتے ہیں زیادہ دیر بھی لگتی ہے ایک دو دن میں اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں پندرہ اگست کو آپ کے پاس یہاں پہ اپوائنٹمنٹ رسیو ہو رہی ہے اور سولہ اگست کو آپ اماؤنٹ ڈیپوزٹ کرا دیں تاکہ آپ کے پاس کنفرمیشن لیٹر آ جائے جو کہ آپ نے امبیسی میں لے کے جانا ہے مطلب ہر چیز ریڈی رکھیں پیسے بھی ریڈی رکھیں اور پھر صرف ڈیپوزٹ کرا دیں اگلے دن ہی ڈیپوزٹ کرا دیں یا اس سے اگلے دن یا اسی دن ہی کروا دیں کیونکہ اب اپوائنٹمنٹ تو آ گئی آپ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا آچھ آگے چلتے ہیں سٹیپ سکس پہ اور سٹیپ سکس ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرویو ایٹ امبیسی امبیسی میں آپ انٹرویو کے لے جائیں گے اور تیاری اس کی کیسے کرنی ہے وہ ایک ویڈیو میں نے بنای ہوئی ہے ویزا انٹرویو کویسچنز ایٹ امبیسی اور اس میں میں نے کافی اچھی ٹپس بتائی ہوئی ہیں تو وہ آپ فالو کریں گے خیر یہ آپ کی مطلب یہ دیکھیں آپ کو پندرہ کو ادھر اپوائنٹمنٹ رسی ہوئی تھی تو اراؤنڈ آپ کو 30 اگست مطلب پندرہ بھی اس دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد امبیسی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس ڈیٹ کو آنا ہے تو لیٹس پول آپ 30 اگست کو انٹرویو کے لیے امبیسی میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سٹیپ سیون میں آپ کے پاس ویزا رسیو مطلب یہاں پہ آپ امبیسی کو انٹرویو دیں گے تو کوئی 30 دیز جو ہیں وہ پروسیسنگ ٹائم ہے 30 دیز امبیسی لے گی اور ساری آپ کی چیزیں جو بھی چیک کرے گی اور پھر ادھر جیمنی میں بھیج دے گی تو وہاں سے آپ کو مطلب تیس دن کے بعد آپ کو ویزا آ جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا ایڈمیشن لیٹر بھی ویلیڈ تھا ہر چیز جو ہے وہ اوکے ہے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں ویزا رسیو جو ہے وہ 30 سپٹیمبر کو ایڈلی آپ کے پاس 30 سپٹیمبر کو آنا چاہیے تو جو آپ کلاسے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی ہیں سٹارٹ سے یا میڈ سے یا ٹوانٹی اکتوبر سے بھی تو اس طرح اگر آپ یہ ٹائم لائن فالو کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کے پاس ویزا ہے وہ آپ کو کلاسے سٹارٹ ہونے سے پہلے مل جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ دس پندرہ دن پہلے بھی کلاسے سٹارٹ ہونے سے جیونی آسکتے ہیں تاکہ آپ سارا گھر وغیرہ رہائش وغیرہ سارا کچھ کر لیں اور پھر اپنی پڑھائی شروع کر دیں تو یہ تھی ساری ٹائم لائن جو کہ آپ کو فالو کرنی ہے and yeah that's it and if you have any question you can drop it in comments and also you can contact me on instagram جو کہ یہ آ رہا ہے تو پھر آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں good bye